موسیقی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو یہ ہے جی میرا دعوت بلوگ اور دعوت کس کی کر رہی ہوں میری ایک فرینڈ ہے جو کہ کافی دنوں سے بس پروگرام بن پا رہا تھا کبھی وہ بیزی کبھی میں بیزی تو فائنلی جو آج وہ آ رہی ہیں لنچ پہ آ رہی ہیں تو یہ کھیر جو میں نے کل بنائی تھی میں نے کل والے ولوگ میں دکھایا تھا کہ میں کھیر بنانی ہوں تو بس میں اس کو ڈیکوریٹ کری تھی کیونکہ ابھی ابھی پروگرام بنا تھا ان کے آنے کا تو میں یہاں پہ کھیر میں نے بنا لی تھی گاجر اور چابلوں کی اوپر میں نے روستیڈ آلمنڈ کاٹ کے ڈال دیئے ہیں اور چاندی کے ورک میں نے اوپر سجا دیئے ہیں تو چاندی کے ورک جو ہے نا وہ دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں بڑی پریزنٹیشن اس کی بڑے اچھی آتی ہے اچھا جی یہاں پہ میں بنانے لگی ہوں حلیم اور حلیم میں بنا رہی ہوں نیشنل کی کوک حلیم مکس کے ساتھ اچھا میں نے کیا کیا میں نے پیاس لے لیے تقریباً ہاف کیجی اور ان کو میں نے گولڈن براؤن کر لیا تھا تھوڑے سے میں نے پیاس نکال لیے کہ اوپر گانش کے لیے کام آئیں گے اس کے بعد میں نے ون کیجی بی فیس میں ڈالا ہے جس میں بوٹیاں زیاد ہیں اور ہڈیاں کم ہیں اور حلیم مکس کے ساتھ جو حلیم مسالہ ملتا ہے وہ میں نے ایڈ کیا لیسن کا پانی ایڈ کیا اور اس کے ساتھ میں اور بھی مسالے ڈالوں گے جیسے کشمیری لال مرچ اور حلدی اور ڈالوں گی کلر کے لیے کیونکہ کشمیری لال مرچ آپ کو پتہ ہے کہ تیکھی نہیں ہوتی ہے لیکن اس کا کلر بڑا پیارہ آ جاتا ہے تو وہ میں نے ایڈ کی تھی اور اس کے بعد میں نے بس اس میں اور کچھ نہیں ایڈ کی اس کے بعد میں نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ اچھی طرح سے بھونا تھا اس کے بنائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ورنہ عجیب سی سمیل آنے لگ جاتی ہے تو میں نے اس کی اچھی طرح سے مطلب ٹکا ٹکا کے میں نے اس کی بنائی کی تھی بس میں یہاں پہ بھون رہی ہوں اور یہ والا ہے جی وہ ڈبا جس سے میں بنا رہی ہوں اور یہ میرے پاس کافی دنوں سے رکھا ہوا تھا میں نے کہا اس سے پہلے کہ اس کی ایک سپائری ڈیٹ گزر جائے میں اس کو یوز کر لوں بس آج کرتی ہوں کل کرتی ہوں تو میں نے کہا اس باری تو اب میں بس کر ہی لوں گی دعوت میں اور یہ ساتھ میں دالیں جو ہے نا وہ پاوڈر فارم میں ملتی ہیں اور بڑا اچھا سا اس کا حلیم بن جاتا ہے اور دیکھیں میں نے اس کو بہت اچھی طرح بھونا تھا بھون بھون کے اس کو جب جیسے ہی آئل الگ ہوا نا اس کے بعد پھر میں نے اس میں پانی ڈال کے نا اس کو گلنے کے لیے رکھ دیا تھا اچھا یہ والا کام میں کری تھی رات کو رات کے دس بجے کیونکہ لنچ میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا ایک دو بجے لنچ کا ٹائم ہو جاتا ہے اور صبح ویسے اٹھتے اٹھتے کافی ٹائم اور ایکٹیو ہوتے ہوتے بھی بہت ٹائم نکل جاتا ہے تو یہ والے سارے کام میں رات میں ہی کر کے رکھ رہی تھی اور دیکھیں میں نے اس میں پانچے گلاس جو ہے نا وہ پانی کے ڈال دی کیونکہ مٹن ہے سوری بیف ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم لگتا ہے اس میں اور یہ بھی میں رات کو ہی بنا کے رکھ رہی تھی یہاں پہ میں بنا رہی ہوں ہانڈی کباب اور ہانڈی کباب میں تھوڑا سے میرا ایشو ہو گیا تھا میں آپ کو چل کے آگے بتاتی ہوں تو پہلے تو میں نے مٹن کا کیمہ لیا اس میں میں نے پیاس ڈالے اور اب میں ان کو پیس لوں گی اچھے طرح سے چاپ کر لوں گی اچھا دی یہاں پہ کیمہ اور پیاس میں نے پیس لیا تھا مطلب چاپ کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں ہرا دھنیا ڈالا ہری مچیں ڈالیں اور ہرا پیاس ڈال کے اس کو بھی چاپ کر لوں گی اور یہاں پہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے چاپ کر رہی ہوں کیونکہ چاپر جو ہے وہ کافی چھوٹا ہے تو ایک دم سے سارا ہونی پا رہا تھا بڑا چاپر بھی ہے میرے پاس لیکن وہ اوپر رکھا ہوئے بس اسی میں کہ اب اسے نکالوں پھر میں نے اسی میں ہی چاپ کر لیا اب سپائسیز ڈال رہی ہوں سوکھا دھنیا میں نے ڈال دیا ایک بڑا چمچ ابھی میں نے فریش اس کو کوٹا ہے فریش کا الگ ہی ٹیسٹ آتا ہے ایک چمچ میں نے کٹی ہمیش ڈالی ایک چمچ پیسی ہمیش ایک چمچ ہلدی ایک چمچ گرہ مسالہ اور ایک چھوٹا چمچ نمک ڈال کے تھوڑا سا اچھا اس میں میں نے اوائل بھی ڈالا تھا اور ادرک لیسن کا پیسٹ بھی ڈالا تھا ایک بڑیٹ کا سلائس میں نے ایڈ کیا ہے اور اچھی طرح سے ان چیزوں کو میں مکس کر رہی ہوں بس مکس کر کے اب میں اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی اور یہ والا کام بھی میں نے رات میں ہی کیا تھا اور یہاں پہ دیکھیں جی بیف اچھی طرح سے گل چکا ہے اور بیف کیونکہ اچھے والا تھا تو جلدی گل گیا ہے زیادہ ٹائم مجھے نہیں لگا تھا تو بس اس کا کیونکہ ریشہ ریشہ الگ کرنے اور ہڈیاں تو اس میں بہت ہی زیادہ کم تھی تو بس تین چار ہڈیاں تھی وہ میں نے الگ سے ان کو مطلب پھینک دیا تھا اور یہاں پہ اچھی طرح اس کو بھون رہی ہوں موسیقی اور یہاں پہ دالوں مکسٹر جو ہے اس کو مکسٹر کر رہی ہوں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ایڈ کروں گی اور اس کے بعد خیر میں نے ہینڈ بیٹر بھی چلایا تھا تاکہ اچھا سا سمودھ ہو جائے کیونکہ جیسے ہی دالوں دالیں ہوتی ہیں اور آٹے کا مکسٹر ہوتا ہے پانی جاتے بڑا وسٹیکی سا ہو جاتے فوراں گھٹلیاں بن جاتی ہیں تھوڑا سا اس کو سیٹل کرنے میں ٹائم لگتا ہے اچھا ایک دفعہ کیا ہوا کہ بہت پہلے کی بات ہے ہم پہلی پہلی دفعہ لے کر آئے تھے یہ کوئی کھلی مکس والا پیکٹ اور ہم نے آتے ہی اس کو ڈائریکٹ پاودر جو ہے نا پانی میں ڈال دیا اُبلتے ہوئے پانی میں اور گوش بھی ڈالا ہوا تھا سارا وہ تو سارا ایسے خراب ہو گیا مزیقی بڑی لگ رہی تھی لیکن اتنی اس میں گھٹلیاں بن گئیں اور ہم سے تو بالکل ہینڈلی نہیں ہو پا رہا تھا برطن بھی چھوٹا تھا اور شازیور میں اتنے زیادہ پریشان ہوئے تھے اس کے بعد یقین کریں میں نے آج بنایا ہے اور لے کر میں آئی تھی ایک دفعہ بیچ میں بھی لے کر آئی تھی لیکن وہ اس کے اکسپائری ڈیٹ نکل گئے تو وہ میں نے پھینک دیا یہ بھی آیا ہو تھا تو میں نے کہا چلو اب استعمال کرتے اب میں دیکھ بھال کے استعمال کروں گی کیونکہ پچھلے دواب تو ہم ہینڈلی نہیں کر پائے تھے اچھا یہ یہاں پہ نا میں نے دالوں کو پکا لیا تھا اچھے طرح سے پانچے گلاس پانی ڈال کے نا اور میں نے اس کو اچھے طرح پکا لیا اس کے بعد میں نے اس میں بیف کا جو ریشہ تھا نا وہ میں اس میں اٹ کری ہوں اور یقین کریں اتنی مزے کی حلیم بنی تھی اور میرے خیال میں جو دالیں ہم لے کے وہ بناتے ہیں اس کے اتنا مزہ نہیں تھا جتنا اس کا مزہ آتا ہے خیر یہ بھی ایک آئیڈیا ہے کہ دالوں کو مکس کر کے آپ ان کو گرائنڈ کر لیں اچھے طرح سے ان کو پلکل پاوڈر بنا کے وہ بھی اٹ کر سکتے ہیں خود بھی بنا سکتے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے جو اس کی لباس مات ہوتے ہیں سبز میچیں لیمو ادرک اور براؤن پیاس بس ان کو میں کلنک ریپ کر کے رکھ رہی ہوں اور کام میں نے شروع مطلب سات بجے سے سٹارٹ کر لیا تھا اور ویسے تو میرا ارادہ بہت ساری چیزیں بنانے کا تھا لیکن میرے کمر میں اتنا کوئی پین تھا کہ میں زیادہ بنا نہیں پائی تو اچھا یہاں پہ میں نے گھی نکال لیا تھا جب میں نے گوشت کو بھونا تھا تھوڑا سا گھی اب گرم کر کے اوپر سے ڈال رہی ہوں اور یہاں پہ جی پیاس ڈال رہی ہوں اور صبح صبح کیونکہ ابھی ہسپنڈ میرے گھر پہ تھے تو ان کے لیے میں نے جلدی جلدی بنا لی تاکہ وہ بھی تھوڑا سا کھا کے چلے جائیں کیونکہ کھانے میں وہ بہت چور ہیں مطلب بہت کم کھاتے ہیں تو میں ان کو یہ اتاک گھر میں ہوں تو میں کچھ نہ کچھ کھلائی رکھتی ہوں بار بار اچھا جی ہسپنڈ خیر سے جا چکے ہیں تو پھر اب میں کام کے طرف پھر سے آگئی اور یہاں پہ جو کیمہ میں نے نکالیا تو اس میں بھون کے میں نے بیسن ایڈ کیا ہے ایک چمچ اور اب میں ان کو فائے کر لوں گی کباب کو اور یہاں پہ جی میں نے کباب کو براؤن کر لیا تھا اچھا کباب کا ایکچلی کیا ہوا کہ میرے کباب اتنے زیادہ کوئی سوفٹ بنے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اتنے سوفٹ بنے تھے کہ مجھ سے بلکل یہاں پہ بھی ہنڈل نہیں ہو رہے تھے مجھے یہاں پہ تھوڑا سا لگنا شروع ہو گیا کہ شاید میرے کباب بہت زیادہ ہی سوفٹ ہیں اور گریوی میں جا کے کہیں خراب نہ ہو جائے پھر میں نے کہا نہیں گریوی میں جا کے سخت ہو جاتے ہیں جیسے ہم کوفتے بناتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کہاں پہ مجھ سے گڑ بڑ ہوئی ہے وہ میں آگے آپ کو بتاتی ہوں کہ ایکچلی ہوا کیا تھا اور اس کی شکل کیسی بن گئی تھی اور یہاں پہ میں نے ہانڈی رکھتی ہے ہانڈی کے بیچ میں میں نے آئل ڈالا اس میں پیاز میں نے پیس کے ایک بڑی پیاز جو ہے میں نے پیس کے ڈالی ہے اور کباب میں نے بنائے تھے تقریباً بارہ پندرہ بن گئے تھے اس طرح سے تو اب میں اس کو بھون رہی ہوں تاکہ اس کی گریو میں بنا لوں اچھا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم ویسے بڑی اچھی چیز بنا لیتے ہیں لیکن اگر کوئی مہمان آنے والا ہو تو کوئی نہ کوئی گڑ بڑ ہو جاتی ہے کبھی نہ کبھی تو ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا اگر جس جس کے ساتھ ہوا ہے کوئی نہ کوئی بلندر ہوا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا کیا ہوا پھر یہاں پہ میں نے پیاز کو ہلکا سا براؤن کر لیا تھا اس میں میں نے در ایک لیسن کا پیسٹ چھوٹا چمچ ڈالا تین ٹاماٹر لے کے نا ان کو میں نے چاپ کر لیا تھا مطلب باریک باریک ان کو پیس لیں یا گرائنڈ کر لیں یا چاپ کر لیں جیسے آپ کو صحیح لگے تو اب میں اس کو اچھی طرح سے پھون رہی ہوں اچھا اس ہانڈی کیونکہ ڈبل کوٹیڈ ہے باہر سے کوپر ہے اندر سے سارا سٹیل ہے تو اس کو گرم ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے اس لئے میں نے اس کو کور کر دیا تھا یہاں پہ میں بنا رہی ہوں جی بیف پلاو جو کہ میں نے یخنی بھی میں نے رات کوئی خیر بننے کے لیے رکھتی تھی اور کیونکہ سردیاں ہیں نا تو پھر اگر رات کو چیز پڑی پہ رہے باہر تو خراب نہیں ہوتی ہے اس لئے میں نے رات کو اس کو تھوڑا سا کہتے ہیں نا سیک لگوا کے ہمسرائی کی میں کہتے ہیں میں نے سیک لگوا کے رکھ لو تو خراب نہیں ہوگا وہ میں نے سیک لگا کے رکھ لیا تھا صبح میں نے گوشت کو گلا لیا اب یہاں پہ میں گوشت ڈال کے نہ مسالے کو بھون رہی ہوں اچھا جی یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں بٹر چکن مسالہ میرے پاس کیونکہ لیفٹ اوور تھا تو میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب میں اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی اس کے بعد میں نے اس پہ کوئی اور مسالہ نہیں ڈالنا لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے وہی ریگلر مسالے جو ہیں جس میں آپ نے ایک چمچ سوکھا دھنیا پیسا ہوا ڈالنا ہے چھوٹے والا ایک چمچ آپ نے گرہ مسالہ ڈالنا ہے ایک چمچ آپ نے پسی ہوئی یا کٹی ہوئی مچ ڈالنی ہے لال والی ایک چمچ نمک ایک چمچ ہلدی چھوٹے والا ڈال کے آپ نے اس مسالے کو بھون لینا ہے اچھی طرح سے ٹھیک ہے جی اور میری بات گوھر سے سنا کریں بات میں آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ریسیپی غلط دی آپ نے آپ کی ریسیپی کی سمجھ نہیں آئی میرے خیال میں میں تو بہت ہی آسان اور طریقے سے اور پیار سے آپ کو بتاتی ہوں تاکہ سمجھ آ جائے اچھا یہاں پہ میں نے کباب ایڈ کیے اور میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اور میں نے اس کو ڈھک دیا تھا تاکہ یہ بن جائے اور یہاں پہ چاولوں کے لیے میں نے پانی دیکھا پانی میں نے ڈال کے رکھ لیا تھا پھر جب ٹائم ہوا نا جیسے ان کے آدھے گھنٹے سے پہلے میں نے پھر اس میں چاول ایڈ کیے تھے اور یہاں پہ دیکھیں میرے کباب بلکل ٹوٹ چکے ہیں اور میں جیسے اس کو مکس کر رہی تھی بس وہ ایسے کیمہ بن گیا تھا آلموسٹ شوربے والا کیمہ ہی بنا ہوا تھا تو میں نے کہا میں کیا کروں لیکن پھر خیر ہو جاتا ہے کبھی کبھی لیکن ٹیسٹ لا جواب تھا بہت مزے کا ٹیسٹ تھا اور ایسے لگتے ہیں کہ آپ کباب ہی کھا رہے ہیں وہی ٹیسٹ آ رہا تھا اور یہاں پہ ہمارے چاول بھی ریڈی ہو چکے تھے اب میں چاول نکالنے لگی ہوں اور ہمارے گیسٹ بھی آنے والے ہیں ہمارے گیسٹ بھی آنے والے ہیں ہمارے گیسٹ بھی آنے والے ہیں اور جی میں نے کھانا لگا لیا تھا اور شازی جو ہے وہ چکن پیس لے کر آئے تھی بروسٹ والے جو ہوتے ہیں تو اس سے وہ بھی میں نے رکھ دیئے تھے اور گیسٹ جو ہیں ہماری کزن بھی ہیں ہماری فرینڈ بھی ہیں تو یہ کیک لے کر آئی تھی تو میں نے کہا چلو کیک کھول لیتی ہوں چاہے کے ساتھ سرب کرتی ہوں سارے کھا لیں گے اور امی لوگ بھی آ گئے تھے کیونکہ شازی بہت دنوں سے نہیں آئی تھی امی تو خیر آتی رہی ہے بیچ میں لیکن شازی کافی دنوں کے بعد آ رہی تھی تو اس لیے ہم نے کیونکہ مل جل کے ہی گپ شپ لگانی ہوتی ہے تو پھر اس لیے ان کو بھی ساتھ میں انوائٹ کیا تھا اور کیک جو بڑا مزیدار سا لگ رہا تھا یہ میں چاہے کے ساتھ سرب کروں گی موسیقی موسیقی تو یہاں پہ جی میں نے اپنا ٹی سیٹ نکالا تھا جو کہ میری بہت ہی پیاری فرینڈ نے مجھے گفٹ کیا تھا اور آج میں اس کو پہلی بار جوز کر رہی ہوں ان کا نام نہیں لوں گی لیکن اتنا کہوں گے کہ وہ لہیا سے ہیں اور وہ دیکھ رہی ہوں گے تو میں ان کو آج بہت یاد کری تھی انشاءاللہ ملنے کا پروگرام پھر ہم جلدی بنائیں گے لیکن بڑا اچھا لگ رہا تھا مجھے آپ کی یاد بھی بڑی آ رہی تھی تو بڑا مزیدار اور بڑا پیارا سا یہ سیٹ مجھے لگا ہے اس کے ساتھ پرچ نہیں تھی خالی کپ تھے موسیقی موسیقی تو بس جی ابھی گپ شپ لگا رہے تھے چائے پی رہے تھے بیٹھے تھے تو یہیں تک تھی جی میری آج کی ویڈیو ملوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ جی بائی بائی